فلسطین کی مقدس سرزمین پانچ ہزار سے بھی زیادہ سال پرانی ہے مختلف تہذیبوں تمدنوں کی یہ تاریخ اپنی نویت میں دنیا میں ایک نمونہ ہے اس مقدس سرزمین پر دو ایکل پتھروں پہاڑوں سے روز رشن کی طرح تاریخ لکھی گئی ہے یہ مقدس سرزمین بول بول کر کہتی ہے کہ آج کے انسان اگر تُو نے اپنے ارتکائی سفر کا مشاہدہ کرنا ہے تو مجھے دیکھ غور کر میں کتنی بار تباہو برباد ہوئی اور مسخ ہوئی اور آج بھی میرا چہرہ ترقی یافتہ قومیں بدل رہی ہیں میں ان کو بتا دینا چاہتی ہوں میں تاریخ ہوں احوالِ انبیاء اور مقدس ادیان کے روپ تو تم نے بدل دیئے آج کے انسان کو جان لینا چاہیے کہ میں ایک نئے دور میں پرانی تاریخ لوگوں کو بتاؤں گی لیکن آج کا انسان یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ میں انبیاء کی سرزمین ہوں میرے سینے پر انبیاء کے قدموں کے نشان ہیں جو میرا حسنہ اور زیور ہیں میں ان نساسوں کو کبھی بھی نہیں مٹنے دوں گی اکسا تھی اکسا رہوں گی مقدس تھی مقدس رہوں گی میں نبیوں کی سرزمین ہوں نبیوں کی سرزمین رہوں گی یہ سرزمین ہمیشہ قتل و غارت جھوٹ منافقت بے ایمانی کی مخالفت کرتی رہی ہے یہ سرزمین وہ ہے جو سچ ایمانداری انسانیت محبت اطاعت کا درس دینے والی سرزمین ہے یہ بنی اسرائیل یعنی آل یکوب نبی اللہ یکوب بن اسحاق بن ابراہیم جن کے بارہ بیٹے تھے ایک کا نام جناب یوسف علیہ السلام تھا جو عزیز مصر ہوئے ان کے بھائیوں کا واقعہ قرآن مجید میں اور ان کے بھائیوں میں ایک یہودہ تھا جس نے ان کو کونے میں ڈالا اور جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہوئے تو ان کے ساتھ جا کر ملے تو واپس لوٹتے ہوئے یہودہ نے کہا کہ عزیز مصر تو نبی اللہ یوسف ہیں لیکن ان کا دین یکتائی میرے نام سے ہوگا جو آج بھی یہودی مانتے اور جانتے ہیں اس مقدس سرزمین کے سینے پر تاریخی شہروں کے علاوہ مقامات انبیاء بھی جگہ جگہ پر نظر آتے ہیں کہیں خدا کے عذاب کے نشان اور بہرہ مردار تو کہیں بیت المقدس اور مقام مراج کہیں پر جبل زیتون تو کہیں پر سہرائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں پر حضرت دعوت علیہ السلام کی بادشاہی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کے منار تو کہیں پر ان کی قبریں ہزاروں سالوں کی پرانی تاریخی مساجد عبادت گاہیں سنیگال چرچ آج بھی ازیریہ بیت اللہم ہبرو یرشلم اپنے اندر تاریخ دین اسلام کا سلسلہ دروس انبیاء لیے زمین سے عرش مولد تک کا علم دیتا ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آج انسان غور کرے تو میں اسے زمین سے عرش تک پہنچا سکتا ہوں خدا یکتہ اور اس کے حادیوں کی یہ مقدس سرزمین آج بھی انسان کے لیے ہدایت لیے ہوئے ہیں اگر انسان آج کے دور میں بھی اپنے آپ کو نبیوں کے راستے پر چلانا چاہتا ہے تو انبیاء کا راستہ یہاں پر نظر آتا ہے ان کے قدموں کے یہاں نشان نظر آتے ہیں اور یہاں کے پرانے پتھر اور پرانا شہر ہر چیز کی اکاسی کرتا ہے یہ پرانے شہر کا بیرونی دروازہ ہے جہاں سے مسجد اکسا اس کے اندر تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ پرانا شہر یہ اس کی درو دیوار بیرونی گیٹ اور اس کے آگے اگر چلا جائے ایک کلومیٹر تو یہ مسجد اکسا کا دروازہ اور یہ مسجد اکسا کا سہین اور آپ کے سامنے اس وقت جو ہے دوم آف دی راک وہ مقام جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج پر گئے اور یہ چھوٹے چھوٹے گمبت جو نظر آتے ہیں یہ انبیاء کے نشان ہیں اور یہاں پر اب کوئی بھی نہیں بتاتا کہ یہ کس نبی کا کس ولی کا یہ مقام ہے بہرحال یہ درو دیوار جو ہیں انسان کو پرانے زمانے کی یاد دلاتے ہیں اس کے پرانے پتھر فرش کے اوپر دیکھے جائیں یا یہ چھوٹے چھوٹے جو مقامات بنے ہوئے ہیں یہ اپنے ہی دور کی اکاسی کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پر کچھ خدا کے برگزیدہ بندے قیام کرتے تھے اور یہاں مسلے بنے ہوئے ہیں ہر جگہ پر مسلے ہیں کہ جہاں پر لوگ عبادت کیا کرتے تھے مسجد اکسا یہاں سے تقریب پانچ سو میٹر کے فاصلے پر گمبت جو ہے اس کے دوسری طرف ہے اور یہ پرانے زمانے کے یہ دروازے ہی ثابت کرتے ہیں کہ یہ مسجد اکسا نہیں بلکہ دوم آف دی راک کی اپنی چار دیواری تھی اپنے دروازے تھے یہ امارت اصل میں دوم آف دی راک ہے جہاں سے نبی اکرم عرش بری پر گئے تھے اور یہ اس کا دروازہ اور یہ وہ جگہ نہیں ہے جو مسجد اکسا ہے وہ مسجد اکسا جو ہے وہ مجود ہے یہ تاریخی طور پر سب سے زیادہ ایک مسلمانوں کے لیے یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے لیے اہم مقام ہے سب سے پہلے ہیں یہ بہت اچھا ہے اللہ کے شکر ہے سب لوگ بہت اچھے ہیں اور ان کا بیہیوئر بہت اچھا ہے سب دوستانہ محول میں چل رہے ہیں اور خصوصاً علیم جو ہے وہ بڑا کول پرسن ہے اس نے بڑے اچھے طریقے سے منجز کیا ہوا ہے ہم اس کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پیچھے جگہ نظر آ رہی ہے یہ دوم آف دی روک ہے یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراج پر گئے تھے یہ بہت بڑا پتھر ہے اس کے اندر جس کے اوپر نے یہ بلڈنگ بنا دی تھی اور اس کی اپنی چار دیواری ہے اور اس چار دیواری کے طرف چاروں طرف بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے ہیں لیکن اب چار دیواری ختم ہو گئی ہے لیکن اس کے گیڑ نظر آتے اور اس کے بلکل دوسری طرف بیت المقدس ہے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس زار نبیوں کو نماز پڑھائی یہی پر جنابِ حضرت دعود علیہ وآلہ وسلم اپنی خوبصورت آواز سے یعنی کہ پورے ماحول کو محتر کیا کرتے تھے یہی پر حضرت سلمان نے اپنی حکومت کی یہی پر جنابِ موسی علیہ وآلہ وسلم آئے اپنی قرآن کے ساتھ یہی پر جنابِ زبور کے ساتھ جنابِ دعود علیہ وآلہ وسلم آئے اور یہی پر حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے یہ پرانے پتھر سیڑھیوں کے بعد یہ دوسری طرف مسجدِ اکسا اب دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب باست ہوئی جب انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو اس کے بعد جتنی بھی عبادت کرتے تھے یا اس سے پہلے کرتے تھے تو وہ اسی طرف مو کر کے کرتے تھے مزے کی بات یہ ہے کہ اس مسجد کا رخ بالکل خانِ کعبے کی طرف ہے یعنی کہ اگر حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے تھے تو کعبہ کی رخ کھڑے ہوتے تھے اور اگر وہاں کعبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو اس طرف مو کر کے نماز پڑھی بہرحال یہ انبیاء کی سرزمین یہ دوم آف دی راک اور دوسری طرف اس کے مسجد اکسہ ہے یہ مسجد اکسہ ہے موسلی پاکستانی یا مسلمان جتنے بھی ہیں وہ دوم آف دی راک کو ہی مسجد اکسہ سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے یہ جو مقام دیکھ رہے ہیں یہ وہ اندر کا حصہ ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر گئے اور یہ مسجد اکسہ کا اندرونی حصہ ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد اکسہ کا وہ ممبر اور یہ وہ چھت اور یہ گمبت کی جگہ یہ مسجد اکسہ وہ ہے جو یقیناً تمام نبی یہاں پر آتے رہے اور مسجد اکسہ کے نیچے بھی اندر گراؤنڈ وہ پرانی مسجد اکسہ ہے بلکہ اس کے بائیں جانے بھی ایک اور مسجد اکسہ پرانی ہے اور اس کے بائیں جانے بھی ایک اور مسجد اکسہ ہے یعنی کہ وہی مساجد وہی عبادتگاہیں نیچے بھی موجود ہیں اور یہ اس کے اوپر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنوائی یہ اس کا گمبت خوبصورت گمبت خوبصورت جھنبر لیکن ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جا رہا بہارحال یہ ہمارے لیے سب سے مقدس مقام وہ مقام نبیوں کا مقام اور یہ اندرونی حصہ بہت بڑی مسجد ہے اور اس کا خوبصورت احاطہ اور یہ اس مسجد کے جو سامنے آپ کو ممبر نظر آ رہا ہے اس کے دوسری طرف انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام حضرت خیزر علیہ السلام کا مقام حضرت زکریہ علیہ السلام کا مقام اسی مسجد کے اندر ہیں اور مقام حضرت سلیمان پیغمبر بھی اسی کے اندر ہے حضرت زکریہ اور حضرت عمران کا بھی مقام اور ان کا گھر بھی اسی کے مسجد جو لیفٹ سائٹ پہ نیچے کی طرف ہے اس میں ان کا پرانا گھر بھی ہے یہ گمبت اور یہ یہاں پر آنچ وقت نماز ہوتی ہے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ اس مسجد میں دن کے وقت کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی کوئی یہودی یا عیسائی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن رات کو یہودی جو ہیں اس مسجد کو خالی کرواتے ہیں تلاشی لینے کے بعد اور لاک کر کے چابیاں اپنے پاس رکھتے ہیں چار چابیاں اپنے پاس رکھتے ہیں اور چار چابیاں مسلمانوں کو دی ہوئی ہیں اس طریقے سے چرچوں کے ابھی یہی انہوں نے کیا ہے کہ کچھ چرچ کی چابیاں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہیں اور کچھ مسلمانوں کو دی ہیں تاکہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہم ثابت کر سکیں کہ ہم اکھٹے رہ رہے ہیں جبکہ یہ قبلہ اول ہمارا مسلمانوں کا نماز پڑھنے کے لیے تو یہاں پر اجازت ہے لیکن آزاد نہیں ہے اس کے حالات و واقعات ہم آہستہ آہستہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے آپ ہمیں واج کرتے رہیں ہم مزید انبیاء کے مقامات اور ان کے مزارات اور اس سے اگاہی دیتے رہیں گے